موسیقی جو ہے وہ صرف دو کلومیٹر کے قریب یہ واقعہ ہے اور اس کے ساتھ کے متدد جو علاقے ہیں وہ زیرے آب آئے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ لائیو مناظر آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا صورتحال ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گنے کی اچارے کی اور دھان کی فصل جو ہے وہ کاش کی گئی تھی جو کہ جو ہے اس وقت صلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اگر بات صلاب کی صورتحال کی کی جائے تو مسلسل دریائے چناب کی سطح جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور فررڈ ریلیف جو کیمپس ہیں وہ بھی ذریعے انتظامیہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے اور صلابی جو صورتحال ہے اسے لمحہ با لمحہ جو ہے وہ مونیٹر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیا مشکلات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر مقیم افراد ہیں ان کو شہر جانے کے لیے جو ہے وہ کافی خاصا جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے صلابی پانی کی نظر ہوئی ہوئی ہیں سڑکیں یہاں پر یہ سڑکیں جو ہیں وہ اس وقت صلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور کافی جو ہے وہ یہاں پر جو مقیم افراد ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے ہر سال چونکہ فلڈ آتا ہے اور ان کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ اسی طرح رہتی ہے اور وہ کافی جو ہیں وہ کسان جو ہیں وہ خاص طور پر پریشان ہے کیونکہ ان کی سال بھر کے جو انحصار ہوتا ہے ذریعہ معاشقہ وہ فصلوں پر ہوتا ہے اور ہر سال جو ہے وہ فلڈ کی نظر ہو جاتی ہیں کھڑی فصلیں اور کافی کسان جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں پانی کی اگر اس وقت کی مجودہ جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ستر ہزار کیوسک جو ہے وہ پانی کی دریعہ چناب میں جو ہے وہ ہیڈ تریمو کے مقام پر آمد ہے جبکہ اگر بات کی جائے چنیوٹ جھنگ چنیوٹ میں بھی سیم یہی صورتحال ہے کہ دریعہ چناب کا جو پانی ہے اس میں سلسل جو ہے سطح بولند ہو رہی ہے پانی کی سطح میں جو ہے وضافہ ہو رہا ہے جھنگ کی بھی یہی صورتحال ہے اور اسی طرح دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی جو کیونکہ بارشیں جو ہیں جو بارشیں ہوئی ہیں منسون کی اس کی وجہ سے بریاؤں میں جو ہے وہ دغیانی آئی ہے اور دریعہ چناب میں جو ہے وہ پانی کی سطح جو ہے اس میں سلسل اضافہ ہو رہا ہے آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں یہاں پر ایک شادی کی تقریب جو ہے وہ منقت ہونی تھی جو کہ ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے برات کو یہاں پر گزرنا بہت مشکل تھا تو یہاں جو شادی کی تقریب تھی اس وقت جو ہے وہ روک دی گئی ہے اور یہی صورتحال ہے ان تمام علاقوں کی اور کافی یہاں پر جو دریعہ چناب کے جو قریبی آبادیاں ہیں وہ سلابی پانی میں جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہیں اور یہاں خاص طور پر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوتا لوگ ڈی ہائٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے میں جو کسان ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر پانی پینے کا بندوبست کیا جائے ان کے مویشیوں کے چارے کا انتظام کیا جائے اور دیگر جو مسائل ہیں تاکہ وہ ان کے حل ہو سکیں اور ریسکیو جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پانی کے سطح میں مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو لوگ ہیں جو فسے ہوئے ہیں ان علاقوں میں ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا تاہم ابھی جو اس وقت جو صورتحال ہے کسان اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ نکل مکانی جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ محفوظ مقامات پر مال مویشی لے کر جو ہے وہ منتقل ہو جائیں تاکہ ان کو جو مشکلات ہیں وہ درپیش جو ہیں وہ کم ہو سکیں اور سلاب کی جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس جو ہیں وہ لمحہ با لمحہ جو ہے وہ کرتے رہیں کہ مزید جو سلاب کی صورتحال ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپ ڈیٹ رہیں لمحہ با لمحہ صورتحال سے تو آپ جو ہے وہ ہمارا چینل سسکرائب کریں بیل آکن پر کلک کریں تاکہ مزید خبریں اور اپ ڈیٹس اور خاص طور پر سلاب کی جو صورتحال ہے وہ آپ تو چو ہے وہ وقتاً با وقتاً چو ہے وہ پہنچ سکیں اپنے بزبان زشان رسا کو چو ہے وہ اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار